موسیقی ہیٹ سورس آپ کی ایجیمنٹ موشن ہے میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں سیکنڈ کرتا ہوں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جتنے میں نے زیادہ ووٹس لیے ہیں اس ووٹوں کا کرز میں اسیمبلی میں اتاروں اوبیسلی گیس لوڈ شیڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے حلقے کے لیے آپ کس سے بات کریں گے اوگرا آئل گیس ریگلٹری آتھورٹی ہے ایس ایس جی سی ہے ہمارے اونرابل منسٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ کافی اچھے اقدامات لے رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ ذمہ داری ان پہ آئد ہوتی ہے جو گیس لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیہات کے علاقے میں ایون کراچی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے پورے سندھ کا سکسٹین آورز لوڈ شیڈنگ یہاں پہ انڈسٹریز ہیں بہت وہ کافی متاثر ہوتی ہیں ہماری پروڈکشن نہیں ہو پاتی اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ہماری پروڈکشن افیکٹ ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی ہے امپورٹ ہماری زیادہ ہوتی ہے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ آف تا کانسٹیشن سٹیٹس جو کہ میں آپ کو پرکے بتاؤں گا آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کلی میڈیٹس پروڈیوز کرے گا اس کا حق ہے تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم وفاق سے بات نہیں کریں تو کس سے بات کریں وفاق پورے چاروں صوبوں کی زنجیر ہے ان سے ہی بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا جو پروانس کا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا آپ کو سپیکر صاحب یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے الیکٹرسٹی لوڈ شیڈنگ پہ بات کی تھی سیپ کو ہیس کو کے الیکٹرک میں چاہوں گا کہ سندھ حکومت کچھ سٹیپس لے اور ہمیں بتایا جائے اس ہاؤس میں کہ وفاق سے میٹنگ کر کے ان انسٹیٹیشن سے جو وفاقے انڈر میں آتے ہیں ان سے ایک کمیٹی سیٹ اپ کر کے ہمیں ایک رپورٹ دی جائے کہ کیا بات ہوئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب جب اپنے ہم ریپیزنٹیٹیو ہیں اپنی سوسائیٹی کے ان کو جب ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں تو یہاں پہ سنجیدگی باتیں ہونی چاہیے جو ہمیں عوام کو افیکٹ ہو رہی ہے اور اسی سلسلے میں جو گیس لوڈ شیڈنگ ہے جو already members بات کہہ چکے ہیں کہ جب رات کا ٹائم آتا ہے تو گیس مویسر نہیں ہوتی and this is the fault we are lacking at اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ ایوان اسیمبلی ایک بڑا انسٹیٹوشن ہے جس کو ہم ایک اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ as a young parliamentarian ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس issue کو آواز بنائیں اور obviously اس کا حل نکالا جائے thank you Mr. Speaker